آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ 1962 سے 1968 کے بیچ نہرو اور اندرہ سرکار کے دور میں گولڈ کو لے کر ایسا قانون بنایا گیا کہ 1991 آتے آتے بھارت کی اکانومی ڈوبنے کے کگار پر آگئے بھارت کے پاس بیدیشوں سے سامان منگانے کے لیے پیسے ختم ہو گئے تھے اس کے بارے میں آگے وستار سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ 100 ٹن گولڈ کا بھارت آنا کتنی بڑی جیت ہے اور آج کی تاریخ میں یہ گولڈ کتنا قیمتی ہے بھائی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 ٹن 102 ٹن سونا آیا ہے اس کی اگر آپ قیمت دیکھیں گے کتنا گولڈ آیا 102 ٹن اور اس کو اگر آپ کیجی میں کنورٹ کریں گے تو یہ کتنا کلو ہوتا ہے 1,2,000 کلو 1,2,000 کلو سے زیادہ سونا بھارت آیا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے اس گولڈ کی قیمت جو بھارت آیا ہے اس کی قیمت ہے چونکہ ابھی کل قیمت جو ہے وہ قریب قریب 84,048 کروڑ روپے کا سونا آیا ہے 84,000 کروڑ کا سونا آیا ہے تو ایسے میں اب یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بھارت اپنا گولڈ ریزرو ویدیشوں میں جمع کرتا کیوں ہے پہلے ہی بھارت میں کیوں نہیں رکھ رہا تھا اور نریندر موڈی نے اس سونے کو بھارت واپس لانے کا فیصلہ لیا کیوں دیکھیں ویدیشوں میں گولڈ رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ گولڈ کی سیفٹی ہو اور اس کے خطرے کو کم کیا جاسے دراصل یودھ پراکرتک آپدہ اور راجنیتک ازتھرتہ میں دیش کی آرثیق ستیتی پر برا اثر پڑتا ہے اس لئے گولڈ کے بھنڈار کو الگ الگ دیشوں میں بھی سٹور کیا جاتا کہ اپنے یہاں کچھ دکت ہو گئی تو چلو وہاں تو کچھ پیسہ اپنا ہے اس کے علاوہ اگر کسی دیش کی کرنسی انتراشرے ستر پر کمزور ہوتی ہے تو گولڈ کے بھنڈار ہونے سے اس دیش کی پرچیزنگ پاور یعنی کریش شکتی مضبوط ہوتی ہے اس سے وہ ویدیشوں سے ایمپورٹ آسانی سے کر سکتا ہے ویدیشوں میں گولڈ سٹاک رکھنے سے مہنگائی در کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے اور فورن ریزرگ یعنی ویدیشی مدرہ بھنڈار مضبوط رہتا ہے اس کے علاوہ بھارت کو بینک آف انگلینڈ میں گولڈ بھنڈار بھرکھنے کے لیے ایک مہنگی فیز دینی پڑ رہی اس لیے بھارت نے انگلینڈ سے سونا واپس مانگ پا لی بینک آف انگلینڈ سے اتنا سونا لانا آسان کام بھی نہیں تھا اس فیصلے کو لینے کے لیے انٹرنیشنل پریشر سے لے کر دیش کی اکانومی کے اتار چڑھا کو سٹڈی کیا گیا اس کے علاوہ سرکشہ کو لے کر کئی ایسے پہلو تھے جس میں رسک فیکٹر بہت زیادہ تھا بھائی اتنا سونا لے کے آ رہے ہیں تو صرف فلموں میں ہی کچھ ہو سکتا ایسا تھوڑی ہے بریٹن سے گولڈ بھارت لانے کے لیے دونوں دیشوں کی سرکاروں کے بیچ کئی دور کی پہلے تو بات چیت ہوئی بھارت کی طرف سے وطمنترالے اور ربی آئی جبکہ بریٹن کے وطمنترالے اور بینک آف انگلینڈ کے بیچ کئی میٹنگز چلی دونوں دیشوں میں پھر سہمتی بننے کے بعد گولڈ کے ٹرانسپورٹیشن کو لے کر کئی مہینوں تک پلاننگ ہوئی کہ بھائی کیسے لے کے آئیں گے اس کو کئی پہلووں کو دیکھا گیا اس کے لیے سب سے پہلے گولڈ کو ٹرکوں کے ذریعے لندن کے بینک آف انگلینڈ سے نکال کر ائرپورٹ پہنچایا گیا سپیشل کارگو ائرکرافٹ کے ذریعے بھارت کے دو شہر ممبئی اور ناکپور میں اس سونے کو لائے گیا لندن سے لے کر ممبئی اور ناکپور تک زبردست سیکیورٹی کے انتظام کرنے پڑے ہوا میں تھوڑی آ گیا مطلب ہوا میں تو آیا ہی اڑتے ہوئے لیکن ایسے ہی تھوڑی آ گیا ماہی دوہزار چوبیس میں اسی طرح سے گولڈ بھارت آیا تھا اور اس بار بھی کہا جا رہا کہ ایسے ہی سیکرٹ مشن سے بھارت سونا لے کر آیا اچھا ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں بھارت کے پاس بے دیشوں سے سامان منگانے کے لئے پیسے ختم ہو گئے تھے اس کے بارے میں آگے وستار سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ سو ٹن گولڈ کا بھارت آنا کتنی بڑی جیت ہے اور آج کی تاریخ میں یہ گولڈ کتنا قیمتی ہے بھائی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سو ٹن ایک سو دو ٹن سونا آیا ہے اس کی اگر آپ قیمت دیکھیں گے کتنا گولڈ آیا ایک سو دو ٹن اور اور اس کو اگر آپ کیجی میں کنورٹ کریں گے تو یہ کتنا کلو ہوتا ہے ایک لاکھ دو ہزار کلو ایک لاکھ کلو سے زیادہ سونا بھارت آیا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہے اس گولڈ کی قیمت جو بھارت آیا ہے اس کی قیمت ہے چونکہ ابھی کل قیمت جو ہے وہ قریب قریب چوراسی ہزار اڑتالیس کروڑ روپے کا سونا آیا ہے چوراسی ہزار کروڑ کا سونا آیا ہے تو ایسے میں اب یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بھارت اپنا گولڈ ریزرور ویدیشوں میں جمع کرتا کیوں ہے پہلے ہی بھارت میں کیوں نہیں رکھ رہا تھا اور نریندر موڈی نے اس سونے کو بھارت واپس لانے کا فیصلہ لیا کیوں دیکھیں ویدیشوں میں گولڈ رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کی گولڈ کی سیفٹی ہو اور اس کے خطرے کو کم کیا جاسے دراصل یودھ پراکرٹک آپدہ اور راجنیتک ازتھرتہ میں دیش کی آرتک ستیتی پر برا اثر پڑتا ہے اس لئے گولڈ کے بھنڈار کو الگ الگ دیشوں میں بھی سٹور کیا جاتا کہ اپنے یہاں کچھ دکت ہو گئی تو چلو وہاں تو کچھ پیسہ اپنا ہے اس کے علاوہ اگر کسی دیش کی کرنسی انتراشتر اس طر پر کمزور ہوتی ہے تو گولڈ کے بھنڈار ہونے سے اس دیش کی پرچیزنگ پاور یعنی کریش شکتی مضبوط ہوتی ہے اس سے وہ ویدیشوں سے امپورٹ آسانی سے کر سکتا ہے ویدیشوں میں گولڈ سٹاک رکھنے سے مہنگائی در کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے اور فورن ریزرگ یعنی ویدیشی مدرہ بھنڈار مضبوط رہتا ہے اس کے لابا بھارت کو بینک آف انگلینڈ میں گولڈ بھنڈار برکھنے کے لیے ایک مہنگی فیز دینی پڑ رہی اس لیے بھارت نے انگلینڈ سے سونا واپس منگ پا لیا بینک آف انگلینڈ سے اتنا سونا لانا آسان کام بھی نہیں تھا اس فیصلے کو لینے کے لیے انٹرنیشنل پریشر سے لے کر دیش کی اکانومی کے اتار چڑھاپ کو سٹڈی کیا گیا اس کے لابا سرکشہ کو لے کر کئی ایسے پہلو تھے جس میں رسک فیکٹر بہت زیادہ تھا بھائی اتنا سونا لے کے آ رہے ہیں تو صرف فلموں میں ہی کچھ ہو سکتا ایسا تھوڑی ہے بریٹن سے گولڈ بھارت لانے کے لیے دونوں دیشوں کی سرکاروں کے بیچ کئی دور کی پہلے تو بات چیت ہوئی بھارت کی طرف سے وطمنترالے اور ربی آئی جبکہ بریٹن کے وطمنترالے اور بینک آف انگلینڈ کے بیچ کئی میٹنگز چلی دونوں دیشوں میں پھر سہمتی بننے کے بعد گولڈ کے ٹرانسپورٹیشن کو لے کر کئی مہینوں تک پلاننگ ہوئی کہ بھائی کیسے لے کے آئیں گے اس کو کئی پہلووں کو دیکھا گیا اس کے لیے سب سے پہلے گولڈ کو ٹرکوں کے ذریعے لندن کے بینک آف انگلینڈ سے نکال کر ائرپورٹ پہنچایا گیا سپیشل کارگو ائرکرافٹ کے ذریعے بھارت کے دو شہر ممبئی اور ناکپور میں اس سونے کو لائے گیا لندن سے لے کر ممبئی اور ناکپور تک زبردست سیکیورٹی کے انتظام کرنے پڑے ہوا میں تھوڑی آ گیا مطلب ہوا میں تو آیا ہی اڑتے ہوئے لیکن ایسے ہی تھوڑی آ گیا ماہی دوہزار چوبیس میں اسی طرح سے گولڈ بھارت آیا تھا اور اس بار بھی کہا جا رہا کہ ایسے ہی سیکرٹ مشن سے بھارت سونا لے کر آیا اچھا ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں LSE سے پیچھے ہٹی بھارت چین کی سینہ نب بھارت پر ڈس انگیجمنٹ کی کچھ اور ایکسکلوزیف تصویریں آ گئی ہیں دیکھیں بات کرتے کرتے کچھ اور ایکسکلوزیف تصویریں آ گئی ہیں تصویروں میں LSE سے ٹینٹ ہٹاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جوان یہ تصویر دیکھیں یہ ایکسکلوزیف تصویر ہم آپ کو پارٹشالہ میں ٹائمز ناؤن بھارت پر دکھا رہے ہیں کہ کیسے آج جو ڈس انگیجمنٹ کمپلیٹ ہوا ہے ڈیپ سانگ میں اور ڈیمچوک میں وہاں کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکسکلوزیف تصویریں جس میں کیا آپ کو تصویروں میں دیکھ رہا ہے کہ بھائی وہاں پر سینک جو ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی ساحل جڑ رہے ہیں ذرا ان تصویروں کے بعد اب بارے میں بتائیے یہ کہاں کی تصویریں ہیں ایکزیکٹلی اور یہ آج کی تصویریں ہیں کیا دیکھیں جو انڈیا اور چائنہ کے بیچ شاندی سمجھوتا ہوا ہے اس کے تحت بھارت اور چین کی جو فوج ہے انہوں نے جو ٹیمپریری انفرسٹرکچر لائن اپ کنٹرول ایکچول کنٹرول کے نزدیک بنایا تھا اس کو ہٹایا کہ کمانڈر لیول کے آفیسر ہے وہ بار بار مل رہے تھے اور شاندی سمجھو کے تحت جو ہے اس انفرسٹرکچر کو ہٹایا جا رہا ہے جو یہ تصویریں ہمیں ملی ہیں یہ ایسٹرن لڈا کے ٹی پوائنٹ ایریا کی تصویریں ہیں ڈیمچک اور ڈیسپانگ ایریا میں جو سر سے نکالا جو انفرسٹرکچر ہے جس میں خاص طور پر ٹینٹس ہیں ان کو جو ہے وہاں سے ریموک کیا جا رہا ہے وہ آج پروسس کمپلیٹ ہوا ہے اور کل یعنی ایک اور اہم تصویر آ گئی ہے لے سی پر جس طرح سے ڈسنگیجمنٹ ہو رہا ہے اس کی ایکسکلوزیف تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں پاتشالہ میں اگلی کلاس ہندو تیوہاروں پر سوال اٹھانے والوں کو بابا باگشور کا دھماکے دار سندیش کیا ہے دیوالی کے پٹاکوں پر اور سوال اور بکریت پر چپی بابا باگشور کی وہ بات جسے سن کر کئیوں کو کرنٹ لگے گا اب اس کا چاندر ہندو تیوہاروں پر سوال اٹھانا پچھلے کچھ سالوں سے نیا فیشن بن جیا ہے اولی مت کھیلو پانی کی بربادی ہوگی دیوالی پر پٹاکے مت پھوڑو پردوشن ہوگا کئی سالوں سے یہی پیٹن دکھ رہا ہے آج آئیودیا میں جس طرح سے دیپوتصف ہوا اس میں بھی کچھ لوگ یہ کہنے والے ضرور ہوں گے یہ تو پیسے کی بربادی لیکن جب ایسے لوگوں سے کسی دوسرے دھرم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کسی اور دھرم کے تیوہاروں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ان کا مو سل جاتا ہے انہی لوگوں کو جواب دیتے ہوئے بابا باگشور نے جو بات کئی ہے اس کی چڑچہ بہت ہوئی پہلے ایک بار سنیے بابا باگشور نے ایسا کیا کہا کہ کچھ لوگ اس سے بہت چڑھ گئے ہیں پھر آگے کی بات بتاتا ہوں یہ دیس کا دربادی ہے جب بھی سناتن ہندو دھرم کے تیوہار آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کانمکی رنگا کی بات کرتا ہے روک لگاتا ہے روک لگانے نہیں مان کرتا ہے اب کس نے ہم کو کلی ہم نے ایک نیوز دیکھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جتنے دیوں میں تیل جلایا جاتا ہے یہ جلایا جاتا ہے کتنا در گریبوں میں باٹتے ہیں بابا باگیشوار اپنی بات ایک دم کلیر طریقے سے رکھتے ہیں اس لئے بہت سے لوگوں کو ان کی بات چپ جاتی ہے دراصل بابا باگیشوار کو آج یہ بات اس لئے کہنی پڑی کیونکہ ہر سال ایودیا میں دیپوتصف کے بات تشٹی کرن کی راجیتی کرنے والے میتا دیپوتصف پر سوال اٹھاتے ہیں اس پورے ایجنڈے کو سمجھنے کے لئے پہلے آپ اکھلیش یادب کا ایک ٹویٹ دیکھیں یہ ٹویٹ اکھلیش یادب نے آجودیا میں دیپوتصف کے بات کیا تھا اس میں ایک گریب مہلا جلے ہوئے دیپک میں سے بچا ہوا تیل اکھٹا کر رہی ہے اور ایک پولیس کا جوان اسے جانے کے لئے کہہ رہا ہے اس تصویر پر اکھلیش یادب نے لکھا کہ یہ بے بس پوچھ رہی ہے جوڑے ہاتھ گریبوں کا کب ہوتا ہتے ہوہا اس تصویر کے جواب میں بہت سے لوگوں نے اکھلیش یادب سے سوال کیا کہ سماجوادی سرکار کے دوران سیفہی محصب میں جو پیسے کی بربادی ہوتی تھی سیفہی محصب میں جو پیسے کی بربادی ہوتی تھی